اسلام نے پیش کیا جانے لگا ہے کہ جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ان کی دستار بندی ہوگی آپ جو جو ان کی دستار بندی ہوگی آپ ناروں کا جواب دیں گے مقصود اور خوبصورت انداز کے ساتھ میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزراش کروں گا میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزراش کروں گا حافظ احمد رضا صاحب حافظ محمد عبداللہ صاحب اور حافظ محمد علاوہ صاحب کے والدین سے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں ان کے خاندان کے جو افراد آئے ہیں وہ مربانی کرے آگے تشریف لائیں تاکہ بچوں کی اوصلہ حضائی کی جا سکے اور ان کو مزید حدیت تحانیت پیش کیا جا سکے ان بچوں کی دستار بندی کے لیے میں گزاش کر رہا ہوں ہمارے انتہائی محسس مہمانان زی احتشام جن کی زیر صدارت آج کا ہمارا پروگرام انعقاد پذیر ہے جناب حضرت قبلہ پیر محمد قمر اکسیالوی صاحب آپ تشریف لائیں آپ کے ساتھ جناب حضرت قبلہ پیر عبرار حیات شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ پیر محمد امانولا شاہ صاحب آپ تشریف لائیں قبلہ حضرت علامہ محمد انوار منوری صاحب ان چاروں شخصیات سے یہ بچے اپنی دستار اور اپنی سنت وصول کریں گے اور یہ ان کے لیے بڑے سعادت والا لمحہ ہے ساری زندگی یاد رکھنے والے لمحات ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو مکمل یاد کر کے یہ سعادت قبرہ حاصل کی ہے آج ان کی دستار بندی کا عظیم و شان موقع ہے میں سمجھتا ہوں جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت دل کے نرخواہش کر رہے ہوں گے کاش میرا بیٹا یہاں پہ ہوتا اس نے قرآن مکمل یاد کیا ہوتا آج اس کی دستار بندی ہو رہی ہوتی اس لئے برادران زباکار آپ پہ بھی وقت آر سکتا ہے یہ سعادت آپ کو بھی مل سکتی ہے آپ نے کسی بچے کو دارلو محمدیہ گوسیہ سیویہ کا طرب علم بنائیں علامہ کاری آبد ریاچشتی صاحب اس کے سینے میں اللہ کے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کا محفوظ کریں گے پھر یہ حسین منظر آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کو یہاں پر دستار فضیلت عطا کی جارہی ہوگی سب سے پہلے گزاش کر رہا ہوں جنابِ کیسر محمد خل صاحب کے بیٹے حافظ احمد رضا صاحب تشریف لائیں اور ان اسازہ اکرام مشاق سے دستار اور سنت حاصل کریں جنابِ حافظ احمد رضا صاحب دستار پسل کر رہے نعرہِ تکبیر یار گجواز کے نعرہِ تکبیر نعرہِ نسال نعرہِ رسال سجدی مرشدی تشمیل آتے ہیں جنابِ محمد اختر صاحب کے بیٹے حافظ محمد عبداللہ اختر صاحب حافظ محمد عبداللہ اختر صاحب تشمیل آئیں اپنی دستار اور اپنی سنت مصول فرمائیں حافظ محمد عبداللہ اختر صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال حضرتِ دیوکار حافظ محمد عبداللہ اختر صاحب دستارِ فضیلت اور سنت وصل فرمارہِ ہیں آج کیسے محفل کے تیسرے حافظِ قرآن جنہوں نے قرآنِ کریم کو سینے میں محفوظ کیا مبارک بات موسیق علامہ کاری آبد ریانچشتی صاحب جن کی محنتِ شاکہ اور ان کی پرخلوس محنت آپ کو نظر آ رہی ہے تیسرے لاتے ہیں آپ کے بارپور نعروں میں حافظ محمد دلاور صاحب ورد مختار احمد صاحب آگڑی تیسرے لائیں اور اپنی دستار سنت وصل فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی حضرت عزیبہ کار تینوں حفاظ نے علماء مشاق سے دستارِ فضیلت اور سند آصل کی ہے اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور قبلہ حضرتِ علامہ کاری آبد ریانچشتی صاحب آپ کی محنت کو بھی اللہ کریم قبول فرمائے اب دعا ہوگی تمامی حباب خلوص کے ساتھ دعا مانگیں جی کاری آبد ریاستہ فرمائیں کہ دعا کے بعد لنگ شیر بھی ملے گا انشاءاللہ وہ بھی لے کر جائیے گا دعا کے لئے گزاش کر رہا ہوں پیرِ طریقہ در حبرِ شریعت حضرتِ علماء مولانا پیر عبرار حیات شہ صاحب زیدہ مجدہو آپ دعا فرمائیں اور آج کی محفظ کو اقتتحان بھی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقتصے تیرہ کلام میں لائی نازل ہوا اور اس کلام میں لائی دے فضیلت اور شان دے وی اور اس نے حفظ کرنے آلن دی شان دے وی محفظ منعقد کی تھی اے میرے مالک اس محفظاں اپنی بار گئے اقتصوے شرف قبولیت اتا فرما اے میرے مالک حاضری نے محفظ دی حاضری قبول و منظور فرما اے میرے مالک عزیزم مولانا محمد عبد ریاض کاری محمد عبد ریاض صاحب نے جو اے اتمام کی تا جو اے بچے نے حفظ کرایا دعا کرو اللہ کریم انا مزید خیر و برکت اتا فرمائے انا دی عمر دے وی انا دی رزق وی انا دی جان وی انا دی مال وی رب کریم اضافہ فرمائے خیر و برکت اتا فرمائے جن آباب نے اس مدرسے دے بندنے دے وی اور اس مدرسے دے چلونے دے وی اور اس کار خیر دے وی خلوص نیت دنال جن لوگا نبی دام در میں قدم سخنے حسلیا میں میرے مالک انا دی کافشن و قبول و مندور فرما اور آخرت دی زندگی انا دی بہتر فرما اے میرے مالک سن بھی اپنے بچن قرآن کریم دی تعلیمات دنے دی توفیق اطاف فرما اے میرے مالک اس قرآن کریم دی تعلیمات عمل کرنے دی بھی توفیق اطاف فرما عمل کر کے حضور نبی رامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکا اور سچا اور صحیح امتی بڑھنے دی توفیق اطاف فرما اے میرے مالک تو ساڑے تے بڑا کرم کیتا سن اس نبی دی امت دی بھی شامل کیتا یہاں خاتم الانبیاء ہے جو امام الامم میں اے میرے مالک اسی تیرے شکر گزارا لیکن سن بھی چاہ دا اپنے نبی دی شان دی بھی بھانے واسطے اس تے حضور ادھیا سنتا تے عمل کر کے حضور اللہ کریم دی بارگاہ دی بھی سر خروع ہونے دی سن توفیق اطاف فرما اے میرے مالک سن حضور نبی رامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے اس اترے قرآن کریم دی تعلیمات دی عمل کرنی توفیق اطاف فرما اے میرے مالک حضور اپنے کلام علاج دی برکت دینا بیمار انشفائی کاملہ تا فرما پرشان حال لوگ دی پرشانی دور فرما جنے لوگ تاگدستن انہ دی تاگدست دی دور فرما جنے لوگ قرآن کریم دی برکت دینا جنے لوگ اولاد دی نعمت و معرومن نیک و متقی اور بیتر انہ دی نرین اطاف فرما اے میرے مالک جنے لوگن اولاد دی نعمت نالتون نوازیا ان لوگن اپنی اولاد دی بیتر انداز دی تربیت کرنی دی توفیق اطاف فرما اے میرے مالک ساڑھی دعاو اپنی بارگاہ تر شر قبول فرما اے میرے مالک حضور نبی رام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دفیل عالم اسلام دبول بالا فرما ملک پاکستان نو ادرونی و بیرونی ساشت تو محفوظ فرما اے میرے مالک ظالم دی ظلم تو محفوظ رکھیو شریع دی شرط تو محفوظ رکھیو حسد دی حسد تو محفوظ رکھیو اس مدرس نو دن دن دغنی دا چغنی ترقی اطاف فرما اور اس کار خیر دی وچ حسا لانے دی آلین دی خیر اونہ دی رزق بیتر برکت اطاف فرما اونہ نبی نیکیہ کرنے دی ہمیشہ تفق اطاف فرما اونہ دی مال دی وچ جان دی وچ اولاد دی وچ گھر دی وچ برکت اطاف فرما اے میری مالک جتھ جتھ بھی قرآن کریم دی نظور اور قرآن کریم دی تلافتہ ہونین قرآن کریم دی تعلیمات دیتی ہیں وینین اس بدارن زیادہ تا زیادہ سن وہ دی خدمت کرنے دی توفیق تا فرما ربنا تکبل منا انکان تصمیل علیم وطوب لینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی ونوری ارشی سیدنا ومولنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت کیا احزباللہ نہیت عزت دلائک برادران اسلام میں تمام حضرات دل دیا تھا گرائی ہیں تو شکریہ دا کرنا اپنی کمیٹی مدرسہ دی طرف ہوں مسجد دی کمیٹی دی طرف ہوں اہل محلہ دی طرف ہوں خاص الخاص میں شکر گزارا پھر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا استاذ علامہ پھر سید عبرال حیات صاحب دامت و برکات ملکدسیہ عبدالنال جڑیس دست کر دی صدارت فرما جناب حضرت میاں صاحب سابزادہ کمر الحق سیالوی صاحب سجادہ نسید درگاہ مقدسہ ابراہیمیہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ اسلام پیر امان اللہ شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ انوار رامن نوری صاحب فاضل بیرہ شریف اسلام حضرت علامہ مولانا افضار رسول صاحب جنگا سے ہمارے دوست تشریف لیا سرنساب حضرات کا جناب چاہدری محمد اختر صاحب محر صاحب اور دوست محمد صاحب اور اس طلابہ جتنے بھی جو حضرت ہوئے ہو سارے میرے واسطے سرمتھے ہو سارے اندھے واسطے میں اپنیاں دل دنیاں تھا کر رہیا تو اور کمیٹی دی طرف ہو اور علم اللہ دی طرف ہو شکریہ شکر گزارا کہ آپ اپنے قیمتی لمحات دے وچے ساڑے اس پروگرام نے تسا رہونا کو بخشیے اللہ پاک تو انہار قدم قدم دے بدلے بلانیاں اتا فرمائے عجر اتا فرمائے میری کو جاں صوبہ تو طبیعت نہیں ٹھیک رہی دعا کر رہا کہ خالق کائنات صحت اتا فرمائے اور اس ادارے دی خدمت کر دیں میرا مالک میرے سا پورے کر لہوے اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے اس ادارے نو اس محلے نو اس بستی نو کیامت تک شاد اور حباد رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماخرت فیر صحب دا سکریہ دا کرنا انشاءاللہ لنگردہ ان وسیع انتظامیں چھاتے محفظ تو بات جیلے لے عذرات ہو چھاتے تو صریف لائے جائے میرے بانے بہت شکریہ